بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین عمران خان اس وقت عدالتی محاذ پر بہت بڑی جنگ لڑھ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت حامد خان صاحب موجود ہیں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف لیگل جتنے بھی افیرز ہیں اس کے یہ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت اور اس وقت پاکستان کے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی پارٹی میں عمران خان کے ساتھ بڑے عرصے سے موجود ہیں اور ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ وکلا کی بھی تحریک میں ان کا بڑا ہاتھ تھا اس کے علاوہ ان کی اپنی تاریخ بھی بہت بڑی ہے سیاسی معاملات بھی جانتے ہیں ان سے تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس وقت تین ستون جو بزائر ریاست کے بنے ہوئے اس میں ایک ستون عدلیہ بھی موجود ہے اور یہ عمران خان کے جتنے معاملات ہیں آپ کو پتہ جتنے بھی معاملات میں الجھایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف کیسز بوگس کیسز لیکن ان کا آپ کو پتہ اختتام آکر جوڈیشری پر ہوتا ہے جوڈیشری کے کندے پر بندوق رکھ کے اس وقت اسٹ انڈیا کمپنی جو وہ فائر کر رہی ہے تو اس لئے مجبوراں پھر حامد خان ہوگے شرفزل ہوگے یا جتنے بھی ان کی وکلا کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ہی وہ معاملات لڑنے ہیں یہ صرف اول کے سبائیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اس وقت سیچویشن بھی آپ کے سامنے ہیں حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کمپنی کا پرج بھی میں نے اب پچھلے وی لوگ میں بتایا سائفر کے معاملے پر آپ کو پتہ ان کے پاس کچھ نہیں نکلا انہوں نے پوری کوشش کی اب اس کی تاریخوں کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نئی دفعات ایک سو بیس بھی انہوں نے بغاوت کی ڈالی نو مئی کے واقعات میں عمران خان کو منصوب اساز کے طور پر ڈالا جا رہے ہیں اسی طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو روپوش رہنمائے ایک ایک کر کے وہ گرفتار ہو رہے ہیں ظاہر ہے کب تک وہ چھپ سکتے ہیں آدھی مجرم تو ہے نہیں دہشتگرد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ساری وارداتوں کا پتہ ہو گئے کہاں چھپنے ہیں عام لوگ تھے اب انہوں نے پکڑی جانے ہیں اس کے علاوہ خواتین ہیں بچے ہیں جو معاملات عدلیہ میں چال لیں عرشد شریف کا کیس آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا کیس عدالت نے آج بند کر دیا اسی طرح بہت سارے عدالتوں میں معاملات ہیں خاص طور پر جو ابھی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس انہوں نے آپ کو پتہ ہے عوضہ سنبھالا ہے تو یہ معاملات کس طرف جانے ہیں براہ راست میں حامد خان صاحب کے پاس جاتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا میں ڈریکٹ آپ کے پاس سوال کیلئے آتا ہوں اس وقت جو سائفر کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسے اگر ہم لیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات خان صاحب کے حوالے سے عدالت کے حوالے سے اٹھائے جائیں تو روزانہ سچویشن بدلتی جا رہی ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اب ایک سو بیس بی کا معاملہ جو نو مہین میں ماسٹر مائنڈ کا غداری کا مقدمہ عمران خان پہ دن بدن یہ لوگ عدالتی محاصل تو ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے قومی سیاست سے الگ کیا جائے اور یہ سارے مقدمات جو ہیں بنیادی طور پر جھوٹے مقدمات ہیں صرف بنائے گئے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے اور یہ سوچ کہ ان کو سیاست سے لہیدہ کیا جائے ان کی پارٹی کو کسی نہ کس طرح سے سیاسی طور پر حصہ نہ لینے دیا جائے آنے والے الیکشن میں اور عمران خان کو نہ حیل قرار دیا جائے ان چیزوں کی اس مقاصد کے لیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی عمران خان کے اقلاب بہت سارے چھوٹے بنیاد مقدمات بنا رہی ہے اور اس کی ویاء صرف مقصد سیاسی طور پر ان کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ وہ بھرپور حصہ نہ لے سکے سیاست میں ان کی پارٹی جو ہے جنرل الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور وہ کسی طرح کی طرح سے پرنیٹک انجنینگ کر کے دوسری جماعتوں کو اقتدار دلا دیں تو یہ ساری کھیل ہے جس کی خاطر وہ اس وقت طرح طرح کے بے بنیاد مقدمات میں رانخہ کو پسائے ہوا ہے اچھا یہاں پر خان صاحب کے جو کیسز ہیں ابھی جسٹس فائز عیسی صاحب کی جو بہت بڑی آپ کو پتہ تبدیلی آئی عدلیہ میں ہائر لیول پہ تبدیلی آئی ان کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندیال صاحب تو کیسز لے کر بیٹھ گئے تھے کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ نئے چیپ جسٹس کے آنے سے بڑی تبدیلی آ جائے گی یہ آنے والے مہینے دو مہینے میں یہ ظاہر ہو جائے گی معاملات میں تو امید کرتا ہوں کہ نئے چیپ جسٹس صاحب جو ہیں وہ انسانی آزادی اور انسانی حقوق کے معاملے میں ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں اور اس وقت جو انسانی حقوق کے ساتھ پاکستان انسانی حقوق جو پامال کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں نہیں ملتی ہزاروں لوگ اس وقت قید و بند میں ہیں بغیر کسی مقدمے کے پر خواتین کو جو ہے وہ پاوندے سلاسل کیا ہوا ہے تو ان حالات میں ہم امید کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ایک رسہ نکالیں گے اور ان کو ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو سیٹسائٹ کریں گے تو بہر صورت لیکن میں اس وقت جو ہے اس وقت تک ہی کہوں گا کہ ہماری امیدیں اور تو خوات ہیں خدا کرے کہ اس پر قائد صاحب پورا اتریں اچھا حامید صاحب یہ بھی آپ کی ایک سیاسی تاریخ بھی یا سیاسی رہنما بھی ہیں آپ نے دیکھا ماضی میں جس طرح امکیم کو حالات سے گزارا گیا ابھی تحریک انصاف کو جو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش عمران خان کو لدہ کرنے کی کوشش یہ ساری جو واردات اور یہ سیاسی ماحول میں نواز شیف کو واپس لائے جا رہا ہے اسے اب کیسے دیکھتے کہ کیا اس میں نے کسی طرح کی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بہت بلند تر ہے اس لیے جس کو بھی وہ نومینیٹ کریں گے ٹکٹ دیں گے نیشنل اسیمیلی میں چاہے سبائی اسیمیلی میں لوگ اس وقت ان کے حق میں ہیں تو اقتدار مل سکتا ہے اگر دھاندی نہ کی گئی اگر الیکشنز کو انہوں نے فیر اور ٹرانسپیڈ طریقے سے کرایا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اقتدار میں نہ آئیں جس قدر لوگوں میں اس وقت ان کی مقبولیت ہے اور قبولیت ہے دونوں چیزیں سامنے ہیں لیکن یہ کوشش یہ ہو کہ ان کو کسی نہ کی طرح سے اقتدار سے باہر رکھا جائے جو کہ بہت افسوسناک کوشش ہے اور اس سے آپ کسی لیڈر کا رسہ نہیں روک سکتے ظلم اور جبر کی بنیاد اچھا آپے سب گلوگیت میں ہم نے دیکھا الیکشن ہوئے وہاں پر تحریکہ سافجیت کی خالق ورشید آج گیارہ بارہ دن ہوگئے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے نتیجہ نہیں دے رہے انہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ چلیں ادھر تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حالات نظر آتے ہیں یہاں پر موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے ان سے جو کروانا امریکہ کا خاص طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ الیکشن اس طرح ہونے دیں گے صاف شفاف یا کوئی اس طرح کی دو نمبری نہیں ہوگی یہ تو وقت بتائے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اس وقت کسی طرح بھی کہ حتمی طور پر کیا صورتحال ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ کی حق تک تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ اس وقت خان کو واپس اقدار میں نہیں آنے دینا چاہتے اور وہ ہر ہلے بہانے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں اور غلط اور بے بنیاد مقدمات میں علچایا ہوا ہے لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ قوم ان کے ساتھ ہے ملکم صحیح بات ہے اچھا حمیل صاحب ابھی آپ جو لیگل معاملات کو تحریکی انصاف کی ہیڈ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا جو چیلنج آپ کے سامنے وہ کیا ہے دیکھئے میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو مشہوری دینے کی کہ آپ اچھے وقلا کو یہ کام دے اور وہ اچھے وقلا کر رہے ہیں کام دیکھئے اس قسم کے محول میں وقت لگتا ہے کسی ریلیف کو ملنے میں لہٰذا وہ بھی ماشاءاللہ صبر سے اپنا وقت گزار رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ مل کر صبر کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے دوسرے وقلا جو ہیں وہ بڑی محنت سے ان کے کیسز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت دور نہیں جب معاملات بہتر ہوں گے اچھا ہمیں سب میاں نواز شیف صاحب کی واپسی کے بھی آپ نے سنا ہوگا ایک ایس اکتوبر کو بڑا شور بچا ہوا ہے اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا انہیں بھی اسی طرح جیل میں بھیجا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے ہر نظر ہی آ رہا ہے کیونکہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ اترے سالوں سے باہر بیٹھے تھے جو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیئے ان کے ساتھ کیا پرداؤ کیا جاتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کھلے ہونے چاہیئے اس میں ان کو بھی موقع دینا چاہیئے امران خان کو بھی موقع دینا چاہیئے اور دوسری جماعتوں غور جواعتوں کے لیڈرس کو موقع دینا چاہیئے کہ وہ الیکشن کھل کے لڑیں عوام فیصلہ کریں کس کو اتدار دینا ہمیں سب قانونی اعتبار سے میاں صاحب کے اوپر جو مقدمات ہے العزیزیا ہے ہل میٹل ہے اس کے علاوہ ان کی آپ کو پتہ ہے ناہلی ہے نیب ترامیم کے کیسز ہیں وہ تمام کیسز کھل چکے ہیں جب سے نیب ترامیم کا معاملہ ہوا ہے وہ سارا دوبارہ آپ کو پتہ سٹور ہو چکے ہیں تو یہ اس پر قانونی ہے صاحب سے دیکھئے سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں فیصلہ کیا ہے کہ جو ترامیم کی گئی تھی پرسن یا انڈیویجول اورینٹیڈ جو ہم کہتے ہیں چند لوگوں کو ان کے مقدمات سے بچانے کے لیے باشمور ہوتیبیا کیس اور ہوتیبیا کیسز میں وہ ترامیم کو اس فریم کو نے سٹریک ڈاؤن کر دیا اب پھر واپس وہی قانون ہو گیا ہے جو کہ ترامیم سے پہلے تھا اس کے مطابق نہ کوئی پابندی ہے کہ پچاس لوڑ سے نیچے والے غلاب مقدمہ نہیں بن سکتا یا یہ ان لوگ کے خلاف مقدمات ختم ہو گئے ہیں اب مقدمات کھل جانے چاہیے قانونی طور پر جو بھی مقدمات تھے عمران یہ نواز شریف کے خلاف شہباز شریف کے خلاف اور دوسرے نون لیگ کے یہ پیوز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہ سارے ایک دفعہ پھر سے کھل جائیں گے خامل صاحب اب سیاسی رہنماؤں بھی ہیں تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے اس وقت جو گراؤنڈ پہ سیچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو تبایی بربادی انہوں نے سولہ مہینے میں کی یا جو نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہے اب ان کی عوام میں وہ مقبولیت ہے کیونکہ جتنے بھی سروے سامنے آرہے ہیں وہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ دس فیصد تھے اور پورا زور لگا کے شاہد آپ کو بیس فیصد ہو گئے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے یہ پتا چل جائے گا دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ ہوتی پوڈنگ انٹر سیٹنگ آپ الیکشن لڑا کرائیں کھلا الیکشن کرائیں عمران خاک کو بھی موقع دے نواز شریف کو بھی موقع دے زرداری کو بھی موقع دے اور ساری پارٹیز کو دے عوام جس کو یہ ووٹ دے گی اس کو اقتدار میں لے آئے یہ پتا چل جائے گا عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنا ووٹ کھلا استعمال کر سکے بغیر کسی خوف اور حراس ہونے کے کر سکے تو ٹھیک ہے اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ میاں صاحب خوندانہ لگاتے تھے کہ ووٹ کے عزت دو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو جس طرح بھی ووٹ پڑے اس کو عزت دے اور اسی کے مطابق اقتدار منتقل ہو اچھے سار ابھی وہ چھوٹے بچے ننے آباد کا آپ نے واقعہ دیکھا خواتین بھی اسی طرح ایک ظلم اور فستائیت کا ایک ایسا محول ایک پرج جیسا محول بلا ہوا ہے تو انہیں تمام معاملات پہ آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب یا عدالتیں بزرگوں پہ ان خواتین پہ ان بچوں پہ کوئی ایسا ایکشن لیں گے لوگوں نے بڑی ان کے اوپر امیدیں نظر لگائیں جب سے قاضی صاحب نے اپنا منصب سنبھالا ہوا ہے آپ کو ایک سینئر قانوندان کے ایسیت سے کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا انہوں نے ویسے بھی دیکھیں جتنے بھی کیسز اٹھائے پہلے کیا یہ اٹھاتے بہتر نہیں تھا دیکھئے یہ سہارا اس وقت ملک بہت بڑے ایک برانی کیفیس میں گھر رہا ہے نہاں یہ جتنے بھی چھوٹے مقدمات ہیں اور جو بھی صرف سیاسی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان سب میں ایک تو بہتر ہے کہ واپس لیے جائیں ہر صورت ہم عدالتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مقدمات کو ختم کریں گے تاکہ اس ملک میں کوئی سٹیبلیٹی آ سکے ماحول بن سکے الیکشنز کا الیکشنز کرائے جائیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئین کی عملداری ملک میں ہونی چاہیے اس کے مطابق نوے جن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اسیم بیان کے دہلیل ہونے سے یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ پر اکورٹس نے بھی پورے اتر نہ ہے اگر پورے اترے تو ونہ قوم ماف نہیں کرے گی اگر انہوں نے الیکشن آئین کے مطابق اور آئین کی جو ٹائم بلائنز ہیں اس کے مطابق نہ تھا ہے عوام آخر میں سر بڑی پر امید نظر آتی ہے لیکن تھوڑا مرال بھی ڈاؤن ہے کچھ ایسی بات آپ بتائیں عوام کو کیونکہ پروپاگنڈا فلا میں ہی کہوں گا کہ ظلم اور جبر کا نظام نہیں چلا کرتا ملکوں میں دیر ہوتی اندھیر نہیں ہوتا اس لیے ان کو حوصلے سے یہ وقت بدعاست کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہتر آنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا وہ چل نہیں سکتا عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں ہو سکتی جس طرح سے بغیر وجہ کے ان کو پابند سلاسل کیا ہے خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں ان کو راتوں کے وقت قید میں لے جائے گیا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے اور میں اپنی جنریشی اپنی عدیہ سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ اس میں عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام کو اللہ تعالیٰ رحم کرے سار آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بصروف آدمی انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے بہت شکریہ دیکھنے